بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اپنے گھروں میں ہوں گے اور میں امید کروں کہ آپ نے جو میرے پچھری لیکچرز ہیں وہ بہت اچھے سنے ہوں گے اور سمجھ آگئے ہوں گے آپ کو لیکن پھر بھی لیکچر کے حوالے سے بات کروں کوئی چیز کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو پلیز آس کسٹنس ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اسلامی دعزیب و تمغنم کے حوالے سے ہے آج ہم اسلامی دعزیب و تمغنم کو پڑھیں گے لاسٹ لیکچرز میں ہم نے چکے اسلامی شریعت کی بہت اہم دو بنیادوں کو ڈسکس کیا تھا قرآن مجید اور حدیث ہم نے ان دونوں کے مارکلز ان کی ادوار ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم اسلامی دعزیب کے حوالے سے دیکھیں گے جیسے کہ میں پہلے بتا ہوں گے اسلامی دعزیب کرنے لگو تم بہت ٹیکنیکل انداز میں کیا کرو اچھے انداز میں کیا کرو تاکہ جس سے مارکس ملے آپ کو اگر ٹین مارک سے کوئیس سے آجاتا اس میں وان فیفٹی ورڈ اناف ہوتے ہیں لیکن اچھا میٹریل لکھا ہونا چاہیے آپ لوگوں نے اس میں کوئی بھی سوال آتا ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے اس کے لگتے اور اسطلاحی معنی پتا ہونے چاہیے اس کے لفظ ہی معنی کیا ہے اس کی اسطلاحی معنی کیا ہے یہ چیزیں آپ کو مارکس کرتے ہیں دوسرا کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ آیات کو ایڈ کرنے کی آیات کے نمبر لکھا کریں حدیث کے ساتھ رقم الحدیث نمبر لکھا کریں اس سے بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے پیپر پر اچھا امپیشنگ یہ چیزیں آپ کی بہت بہت زیادہ مچور بناتی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلامی دعزیبو اس کے لفظی اور اسطلاحی معنی کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے ان دونوں کے کے horizontally جو وہே تعلق ہے اس کو پڑیں گے اس کے بعد دیکھیں گے یعنی ان میں باہوں کی تعلق کیا ہے وہ دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان میں میں فرق کیا ہے ان دونوں میں بہت سمپل ٹوپک ہے آسان ہے اس کے بعد ہم خاصوسیات کے بارے میں بات کریں گے کہ اسلامی تجرگی کی خاصوصیات dec итоге تم کام کرنے سے کیم vuelد لگوی اصطلاحی معینی کی بات کرنے سے پہلے ہم نائیں دونوں کے لگوی اور اصطلاحی محفوم کو جاننے سے پہلے ہم ان کو چیک کریں گے فیحزی والدحاص طے کا محفوم ہے جس کا لگوی محفوم ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ درخت کی کانٹ چھانٹ کرنا یہ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اب آتے ہیں اس کے اسطلاحی محفون کی طرف اسلامی شریع اسلام میں اس کا کیا مطلب ہے کسی قوم کے پکتہ اور اٹل نظریات جو ہوتے ہیں پکتہ اٹل نظریات کو ہم تہذیب کرتے ہیں آپ کے اصول جو پکتہ اصول ہوتے ہیں آپ کے پکتہ اصول نظریات ہوتے ہیں انہیں ہم تہذیب کرتے ہیں یہ ہوتیاں لگی اور اسطلاحی محنی اب دیکھ لیتے ہیں کہ تبدون کی کیا معنی ہے تبدون کی اسطلاحی محنی کیا ہے تبدون کے جو اسطلاحی جو لغی محنی ہیں وہ آجاتے ہیں شہر پسانہ اس کے ساتھ ساتھ ملجڑ کر رہے ہیں یہ ہوتے ہیں جس کے لگی معنی اب ہم بات کر لکھیں اسطلاحی محنی کے حوالے سے اسطلاحی محنی ہوتے ہیں اسطلاحی محنی سمجھنے والی چیزیں کہ تمدن جو ہوتا ہے وہ تہذیب کی عملی شکل ہوتی ہے تہذیب کیا تھا آپ کے دیکھیں شہر پسانہ ملجڑ کے رہنا ہے اس کے لگی معنی یعنی کیام کرنا یہ تمام اس کے لگی معنی تہذیب کی عملی شکل یعنی اس کی پریکٹیکل ہوتی ہے میں اس انداز میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں جو تہذیب ہے وہ کیا ہے تہذیب ہمارے اصول ہیں اور نظریات ہیں انہی کے مطابق جب ہم زندگی گزارتے ہیں انہی کے جو عملی شکل ہیں اپنے اصولوں کے مطابق جو ان کی عملی شکل ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ تمدن کہلاتی ہے یعنی پریکٹیکلی قوم اور اگر ہم تہذیب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اصول پکتہ نظریات کو ہم کہتے ہیں اور یہ ہی پکتہ اور اٹل نظریات جو ہمیں دوسری قوموں سے مختلف بناتے ہیں ممتاز بناتے ہیں اور ہم اپنی تہذیب کو فالو کرتے ہیں تو ہم دوسروں سے ممتاز نظر آتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ لگوی اور اسطلاحی معنی کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپس میں تعلق کیا ہے تہذیب و تمدن کا بہت گہرا تعلق ہے تہذیب و تمدن میں تعلق کیا ہے تہذیب و تمدن میں لازم اور ملزوم ہیں تہذیب نظریات کا نام ہے اور تہذیب دراصل تہذیب کی عملی شکل ہے یعنی دونوں کا بہت سٹرم کنیکشن ہے اس کے بعد ہم بات کریں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اگر ہم بات کریں تو فرق ابھی کلیر ہو چکے ہیں کہ تہذیب کیا ہے ہمارے اصول ہیں ہمارے نظریات ہیں اور ان کی جو پریکٹیکلی فارم ہیں وہ کیا ہوتی ہے جی؟ تمدن ہوتی ہے اچھا سمجھ آگیا ہوگا ہے بس اتنا لوگوں نے یاد کرنا ہے اچھا مٹیرل لکھیں اچھا مٹیرل لکھیں رٹے لگانے کی ضرورتی نہیں پڑے گیا اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں اس میں انہوں کی اس کیسے ہیں اسوان مس enslامی تعظیب essے ہیں ہم بات کرلیتے ہیں اس کیسا ہوتی ہیں اسلامی تعظیب ہوتا ہوتاев como اب بات کرلیتے ہیں اسلامی تعظیب سے کیا امراض ہوتا ہے اگر ہم بات کرل 내 اسلامی تعظیب اسلامی تعظیب کہتے ہیں اس کوantwort motion اسلامی تحذیب اس کو کہتے ہیں جس کی بنیاد اسلامی نظریات پر ہے اس کو اسلامی تحذیب کہتے ہیں ایسی تحذیب جس کی بنیاد اسلامی نظریات پر ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ کہ ہم مسلمانوں کی تحذیب کو اسلامی تحذیب نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک ان کی امنی زندگی اسلام کا ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان کی جو زندگی ہے اسلامی حصولوں کا مطابق ہے سمجھ آگیا ہوگا آپ انہوں کو کہ اسلامی تحذیب نہیں تب تک مسلمانوں کی تحذیب کو اسلامی تحذیب نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ اسلامی تحذیب کو مبینظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو نہیں جگا لیے اس کے کچھ اہم اناثر ہیں جس کے بارے میں ہمیں دیکھیں تو اسلامی اقائد و نظریات اس میں آجاتے ہیں اسلامی تحذیب میں تردیت افراد آجاتا ہے اجتماعی نظام آتا ہے زندگی کا نسبولین آتا ہے یہ ایک بات یاد رکھی کہ جب کسی قوم کی تحذیب کمدور وجہی امیٹ جائے تو وہ قوم اپنا موجود ہو دیتی ہے تو ہمارے لئے ضروری کیا ہے کہ ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے حصولوں کو مطابق زندگی گزارنی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان اپنا ملد حاصل ہی اسلامی تحذیب کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں کیونکہ ہمارے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم اسلام کو فالو کریں جو چیز ہمیں اسلام نے بتائی ہے اس کو پوڑک ہم نے نہیں بتائی اس کو ترد کر دیں بسکلی یہ ہے جسلامی بہت آسان ٹوپک ہے اسلامی تحذیب کی کچھ کو روٹ کیا آج ہم صرف حضور صحیح تک بات کریں کل دیکچر میں انشاءاللہ من عوامر اور ناصر کو رسکت کریں جی تو خلاص ابھی ہم نے سلی کیا اسلامی تحذیب کو اسلامی تحذیب کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے اسلامی تحذیب کی خصوصیات میں سے جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ ہے جی توحید یعنی یہ اسلامی تحذیب و تمدن کی اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے اس میں گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توحید کی کیا معنی ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا ایک جاننا یعنی اللہ کو صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ لائک ہے بلکہ دل سے بھی ایک ماننا اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی جو شرک کرتا ہے شرک کی معافی نہیں ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے موقع پر نمازوں کا توفہ لائے تھے مفسر ہی نکل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرا کی آخری آیات ملی تھی یہ آپ کے سرعبس میں بھی شامل ہے انشاءاللہ ہم سٹیڈی کریں گے سورہ بقرا کی آخری آیات جو ہے توفہ ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور توفہ ملا تھا جو کہ یہ تھا کہ میں نے آپ کی امت سے تمام گناہ اٹھا لیا سوائے شرک کے میں شرک معاف نہیں کروں گا شرک کی معافی نہیں ہے صرف زبان سے قرار نہیں کرنا دل سے بھی اس کو ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو شرک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انشاءال فرمایا کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انشاءال فرمایا کہ شرک بے شک بہت بھاری ظلم ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر ہم توبہ کرے تو خلطی ہے چونکہ انسان غلطیوں کا پتلہ ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کے لئے ضروری ہے کہ معافی مان لے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والے لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے نا کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان کو بخشے گا نہیں تو اس سچوشن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ بدبخت جو کہ میرے اوپر حکمران بن کے بیٹھ گیا اللہ حکبر بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جس نے یہ کہا ہے اس کے تمام عماد کو ضائع کر دو جس کے بارے میں کہا گیا اس کو بخش دو اس کے تمام ساری زندگی کے گناہ مٹا دو اس کو بخش دو اس سے ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قانون محاصبہ ہے یعنی حساب لینے والا جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کہے یہ ہمارا نہیں ہے اس لئے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلان کے بارے میں یہ اس طرح سے بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کروں تو بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے ایک بہت نیک تھا اور ایک نیک نہیں تھا وہ سارے کے سارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہوں میں مبتلا اس طرح اس کے بھائی نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں بخشنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو مرنے کے بعد جس نے یہ الفاظ بولے تھے وہ جہنم میں گیا اور جس نے جس کے بارے میں بولے گئے تو وہ جنت میں گئے یعنی قانون محاصبہ کس کو بخشنا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کی بخشش کرنی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ قانون محاصبہ اس کا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا حساب لینا ہے کسی اور کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے سے پہلے آپ نے وائٹ کیا کریں آگے یہ بڑی خوبصورت ہی ہے ہماری اسلامی تحضیب کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کے جو نبی ہیں انہیں آخری نبی مانتے ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں حضبت انسانیت کی یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری اسلامی تحضیب کی بڑی خوبصورتی ہے کس طرح سے کہ ہم باقی اگر جو عدیان میں دیکھیں میں یہ ریفر کروں ہی یہ کتاب ضرور پڑھئے گا تقابل ادیان بہت اچھی کتاب ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ باقی ادیان میں جو دین کے جو کانسیپٹ ہیں وہ کس قدر جو ہیں پست ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس قدر اخلاقی پستی میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ انسانیت یعنی اگر آپ ہندو مت کی مثالیں تو بتوں پہ آگے سر جھکاتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں ڈیفرنٹ نام رکھے ہوئے اگر اس کے بارے میں تھوڑا بہت ادازہ ہوگا کہ بت جو ہیں ان کے آگے کس طرح سے وہ پوجہ کرتے ہیں جھکتے ہیں عجیب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں ان تمام بتوں کے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں کہ فلان جو ہے وہ ہمارے گرے خوشحالی لے کے آئے گا فلان جو ہے وہ بذر کی دیوی ہے فلان جو ہے ان بتوں کے بھی آگے سے بیویاں بنای ہوئے ہیں جن کی انہوں نے ڈیفرنٹ کام رکھے ہوئے ہیں تو یہ کیا چیز ہمیں اگر ہم اسائیت کی بات کریں تو حضرت مریم علیہ السلام کی مورتی کی وہ پوجہ کرتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کی انہوں نے مورتی بنائی ہوئی اور ان کے ہاں عجیب سائد کانسیپٹ ہے یہ میں نے تقابل دیان کتاب میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان کو پیدائشی گناہگار سمجھتے ہیں اسائی جو ہوتے ہیں تو ہمارا تو یہ ایمان ایک انسان جو ہے فطرتا دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر طرح کی گناہ سے پاک ہوتا ہے تو یعنی اگر ہم سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے آیت نمبر ہے جی سیمنٹی آیات نمبر لازمی لکھا کریں اچھا بعض وقت پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پیپر میں آیت کو بھول جاتے ہیں آیت کے کوریٹ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو آپ رد و بدل نہ کیا کریں میں یہ ہی سجیسٹ کروں ہی کہ آپ کو جب کوئی آیت اس طرح سے بھول جائے آپ پیپر میں اس طرح سے لکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد سرماتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر اس طرح سے یعنی الفاظ جو ہیں اس کو لکھتے ہوئے بڑے کوانشیس انداز میں لکھا کریں تاکہ کوئی غلطی کی کنجائش نہ رہے تو سورہ بنی اسرائیل بھی لیتال ارشاد سرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو عزت بخشی ٹھیک ہے یعنی انسان کی جو تکمیل ہے وہ ایساً طریقے سے کی گئی ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بتوں کے آگے جھکنا ہے بلکہ ہم جو ہے کہیں میں بیٹھ کے کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں میں نے ایک کسی کا بیام سنا تھا مجھے بہت اچھا لگا کہ انسان جب بہت زیادہ کسی چیز سے تک جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے تو اسے ایک کام کرنا چاہیے اور وہ کام کیا کرنا چاہیے کہ وضو کرے وضو کر کے ایک تنہا کمرے میں بیٹھے اور بیٹھ کے یا کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کہیں بھی پکار سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ٹا مصروح فرماتے ہیں ہم نے ایک ترحائی میں اللہ کو یاد کرنے کا یہ اس آج مہار ہونے کو جب Guys سے گفتگو کرنے کی ہے جس بھی زبان میں آپ شاہتے ہیں انگلیس میںätzlich کریں اردو میں اربی میں کریں جس بھی زبان میں آپ ک سے گفتگو کریں اللہ سے گفتگو کریں اللہ بتاہیں میری یہ مشکلات workshop کو مشکلات بتائیں ہماری ہاں بتا ہڑیں کہ اگر کوئی مشکلہ وہوتا ہے تو وہ products k 레umed دور جن کے پاس اگر پس مشکلات کوئی حال نہیں ہوتا تو وہ اور آپ کو مایوز کر دیتے ہیں تو بہتر حل یہ ہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی مشکلات کو بیان کریں کہ میرے شتی یہ مسئلہ ہے آپ یقین کریں کہ آپ کی وہ مشکلات حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں یعنی دعا کر رہے ہیں تو گمان بیچھا رکھیں کہ وہ میری سن رہا ہے دعا کہتے ہیں نا حدیثِ کچھ سی حدیثِ کچھ سی کس کو کہتے ہیں یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کی طرف الہام ہوا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیثِ کچھ سی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں آپ نے اس پاپے عمل کرنے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ جو آج تار کی سیٹویشن ہے یہ بھی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تو حاضر و ناظر ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں انسان کی شہر رکھ سے زیادہ قریب جائے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آج تارجی مسابات کی اگر ہم بات کریں تو مسابات کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو برابری کے یعنی تمام جو مسلمان ہیں برابر ہیں کسی کو کسی پر فوقت حاصل نہیں ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر یعنی اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر ہے یہ بھی لکھ لیں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کی اور تمہارے ترمیان قبیلے اور برادریاں بنا دی تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان ہو یعنی یہ قبیلے جب بنے ہوئے ہیں یہ دوسرے کے پہچان کے لیے بنے ہوئے ہیں لیکن بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرحیز کر رہا ہے تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک کون ہے سب سے زیادہ جو کہ تقویٰ اختیار کرتا ہے تقویٰ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ برائی سے رک جانا پرحیز کر رہی ہے کہ گناہ کا موقع ملتے ہی انسان اس سے اوائیڈ کرے تو یہ ہے تقویٰ مثال کی طور پر اگر آپ کسی جنگل سے گزر رہے ہو اور جنگل میں جاتے جاتے کیا ہوتا ہے کہ آپ خاردر جھاڑیاں دیکھتے ہو اور ان جھاڑیوں سے کیا کرتے ہو آپ اپنا دامن بچا کے گزرتے کیوں بچا کے گزرتے ہو تاکہ ہم لوگ ہمیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچے ان جھاڑیوں سے ان کانٹوں سے تو بالکل تقویٰ کی مثال بھی اسی طرح سے کہ جہاں پہ آپ کو ایک تمام چیزوں سے اوائیڈ کرتے کرتے گزرنا اچھا تحزیب جو ہے ہماری تحزیب میں روا داری ہے ایک مسابات میں اگر ہم بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جت الویدا کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ اور کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں اگر فوقیت حاصل ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پہ کسی کالے کو کسی گورے پہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں اگر فوقیت ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پہ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اسلامی تہذیب کی بہت بڑی خصوصیت یہ بھی خوبصورتی ہے اسلامی تہذیبی کے رواداری ہے رواداری کیا اگر ہم بات کریں تو اس سے کیا منادر دیکھتا ہے یعنی جن کے نظریات جو ہے نا جن کے نظریات کا فرق ہو ہم سے اور ہمیں لگے کہ ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کو برداشت کرنا یہ ہوتی ہے رواداری یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شاہد فرماتا ہے کہ ان کو برا والا ناک ہو ٹھیک ہے ان کو برا والا ناک ہو تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے دین میں سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ شاہد فرماتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں دین میں کوئی جبر نہیں تو رواداری اسلام میں یعنی اگر ہم بات کریں تو تمام پیغمبروں کو مانا جائے اس میں یہ بھی چیز آدھاتی ہے تمام الہامی کتب کو مانا جائے ہمارے ہائیں یعنی کہ اگر ہم رواداری کی بات کریں تو جن کی نظریات کے فرق ہے ہم سے تو ہوتی ہیں ایسائی ہیں تو ان کی طرف بھی پیغمبر آئیں ان کی طرف بھی الہامی کتابیں نازل کی گئیں تو ان کو مانا جائے لیکن ابھی جو ہمارا جو بیسک ہے وہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو فولو کرنا ہے اور اکثر یہ بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ جو ہے اس طرح سے پروف کر دیں کہ انجیل میں رد و مدل انجیل میں رد و مدل ہوئی ہے انجیل کے تو چار جلدیں چار والیم برناس ہے لوکہ ہے برکس ہے یوہنہ ہے تو یہ تو انجیل نہیں ہے اپنی اصل حالت میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید میں رشاہت سمارا جن آیات کی سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انہوں نے ایاد کی تفسیر اس طرح سے کہ وہ اپنے مفاد کے لئے جو ہے اپنی ایاد میں رد و مدل کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو قطمانے ایاد کہتے ہیں یعنی ایاد کو جھٹلا دینا یعنی رد و مدل کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ رواداری کیا کرنی ہے اگر آپ کے آپ کو لگتا ہے کہ احسائی یہ اہودیوں کے نظریات آپ سے ہٹ کے ہیں فرق ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو دین مجبور نہیں ہاں یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جب آپ دیکھو کہ کوئی اگل آپ کی بات سننے کے موڑ میں اچھے انداز میں انہیں بلائیں اس کے بعد ہماری تحصیق جو نیکسٹ خسوسیات آجاتی وہ ہے سادگی یعنی کوئی بھی کام جو اسلامی درزی پہلو سادگی بھی یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو سادگی سے کیا ہوتا ہے معاشی تنگی کی جڑے کٹتی اور فراقی رزق کے دروازے کھلتے ہیں فضور رسموں سے نجات ملتی شادی اور موت کی رسومات مہند وغیرہ اور اس طرح کی بہت ساری رسومات جو بیشمار پریشانے میں اپتلا ہو جاتا ہے سادگی سے انسانی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے پیسہ جو اس کے نتیجے میں بچتا ہے معاشرے کے محروم افراد پر بہت ساری ڈیوائیڈ کرنا اگر آپ کے بس فالتو پیسہ ہے آپ کو علاق رہا ہے کہ خرچ کرنے کے جگہ نہیں مل رہی اور آپ اس کو ایکسٹرا ہی خرچ کرتے جا رہے تو اس کا بہتر انحال یہ ہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو دو جو کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ آج کل کی جو پینڈیمک سیچویشن ہے کرونا کے حوالے سے بات کرو تو کہ دیکھیں دنیا کی نظام عجیب سا تو وہی چیز دیکھیں ہو ہی رہی ہے کہ ہی نہ کہ اس کی پوزیٹیوٹی تلاش کریں پوزیٹیو پہلو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سادگی ایمان حصہ سادگی ایمان حصہ سادگی ایمان حصہ اس سے کیا فرق پڑتا اس سے انسان کو فرق پڑتا کہ یعنی انسان جب کوئی گناہ کرنے لگتا اس کو لگتا کہ اللہ تعالی کو حساب دینے تو کیا نام ہے میں نے بلکہ چھوٹے سے بچے کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ میں نے جب اس سے بات کری اس طرح سے میرے چھوٹا پوچھیں گے مجھے کیوں بولا تھا یعنی کہیں بچے کا concept ہے کہ اللہ کو جواب دینے ہے تو ہمارے ہم ہندو عزم کی بات کریں تو ہندو عزم میں کیا ہے جی گونی چکر ہے یعنی ان میں جواب دا ہی کا تصور نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا بھی بولتے ہیں تو اس میں فس جاتی جا کے جو اچھی روحیں ہوتی ہیں وہ واپس آجتی ان کے ساتھ جنم ہوتے ہیں ان میں کوئی جواب دا ہی کا تصور نہیں اس لئے ان کا جو دل کرتا وہ کرتے ہمارے ہاں جواب دا ہی کا تصور ہے ہمیں پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے نبی اوقات جب آپ کو لگ نا کہ انسان نہیں سمجھ پا رہا ہو تو کوشش کیا کریں تھوڑا سوچ لیا کریں اس کے حوالے سے ہم نے موت تو ہر انسان کو آنی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کا ماں لیا کر لیا کر دیفنیل انسان توبہ کرنا شروع کر دیتا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور خوت یعنی بھائی چارہ جس کو ہم بھائی چارہ کہتے ہیں اسلامی تذریب کی سب سے اہم صفت خوت بھی ہے یعنی سورہ حجرات کی آیت لکھ دیتی ہوں یہاں پہ سورہ حجرات کی آیت نمبر ٹین ہے جس میں ہے بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کی ایک اور حدیث بتا دیتی میں آپ کو عقوبت کے حوالے سے نمی پاک صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا سب مومن ایک جسم کی معنی جس طرح جسم کا کوئی عضو تکلیش میں مبتلا ہو تو سارا جسم برقرار ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے اسے طرح سے مسلمان کی تکلیش سب مسلمان کو پریشان کرتی یہی وہ جذبہ ہے جو تمام مسلمان کو کشمیر فلسطین بوسنیا مسلمان کے مشکلات پر بے چین کر جاتا ہے تو مجھے کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ سیچویشن ہے میں آج کی کہیں نہ کہیں ہم لوگ خاموش تھے اس حوالے سے دو منٹ پس کیا کہ کشمیر میں جو ہمارے مسلم بہن بھائی جو کہ تقریبا کتنے ٹائم سے کرفیو میں زندگی گزارے تھے آج کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو سیچویشن ان کی تھی آج ہماری بھی بہی ہے اس حوالے سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے عدل انصاف کی بات آتی ہے یہ بھی خوبصورتی ہے اسلامی دوزی میں عدل انصاف کو فوقیت دی گئی ہے بنیادی اہمیت حاصل ہے سورہ نسا آیت نمبر 58 ہے اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو اللہ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمات ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 ہے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر رمادہ نہ کر دیں کہ تم عدل نہ کرو عدل جو ہے اس کی بہت خوبصورت خصوصیت ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ہمارے تحزیب کی بہت خوبصورتی ہیں روزے رکھنے کے بعد انسان کو عید کی صورت میں اللہ کی طرف طرف ہوتا ہے تو ہماری اسلامی تحزیب خصوصیات کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں اس طرح کے تہوار ملتے ہیں باقی اگر آپ باقی مزاہر میں دیکھ لیں تو انہوں نے تہوار بنائے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کی بنایا ہوئے کہ کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی کیونے انہوں نے اس طرح تہوار بنائی ان کو دیکھ لیتے کہ اسلامی تحزیب و تمدن کو ترک کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ اسلامی تحزیب و تمدن کو ترک کر رویش اگر جس طرح جس روش چل رہے جیسے کہتا انسان اگر اپنی تحزیب و تمدن کو بھول جائے تو وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے آپ نے اس کو نہیں چھوڑ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ جس نے کسی قوم کی مشابعت تک تیار کی وہ ان میں سے ہو گا اور فرمائے جس نے ہمارے علاوہ کسی دوسری قوم کی مشابعت تک تیار کی وہ ہم میں سے نہیں آج کیا ہے کہ آج مغرب اسلامی تحزیب کے خاتمے پر سب سے زیادہ دور دے رہا ہے جس سے ہماری اسلامی تشخص متاثر ہو رہا ہے جس اسلامی معاشرے میں بہت سارے چیزیں ہم adopt کر رہے پوزیٹی کی بات کرنے چاہئے پوزیٹی سائیڈ یہ ہیں اسلامی تحزیب کی بہت ساری خوبصورت باتیں ہیں جن کو آج ہم نے سٹیڈی کیا بہت آسان ٹوپک ہے ایو آپ کے لیکچر کے دنان ہی آپ کو یاد ہو جائے سو اس ٹوپک کے حوالے اگر آپ کو کچھ سمجھ آئے تو پلیز آس کوش اپنا بہت سارا کیا رکھ گا اور روزے رکھ گا اللہ کی عبادت میں زیادہ ٹائم گزار گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی ٹیک کیا اللہ حافظ